اور سکندر حیات بوسن کی چھٹی ہو گئی این ایک سو چوون ملتان کے لیے تحریک انصاف نے ملک احمد حسین ڈہر کو ٹکٹ دے دیا ہے پی پی دو سو گیارہ سے خالد جاوید وڑائچ اور پی پی دو سو بارہ سے سلیم لابر جبکہ پی پی دو سو سولہ سے ندیم قریشی کو ٹکٹ دے دیا گیا تو آپ کو بتائیں کہ بڑی خبر ہے اور سکندر حیات بوسن کی اب چھٹی کروا دی گئی ہے تجاز بھی کیا گیا تھا کئی دن کے لیے بنی گالا کے باہر اور اب آپ کو بتائیں گے ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے این ایک سو چوون ملتان کے لیے تحریک انصاف نے ملک احمد حسین ڈہر کو ٹکٹ دے دیا ہے مزید جانتے ہیں جنید انور سے جنید بتائے گا کیا فیصلے کیے گئے وہ دن کو پاکستان تحریک انصاف نے ہلکہ این ایک سو چوون سے سکندر بوسن کی چھٹی کروا دی ہے اور اسی طرح ہلکہ این ایک سو چوون سے پاکستان تحریک انصاف نے ملک احمد حسین ڈہر کو پالٹی ٹکٹ جاری کر دیا ہے اور اسی طرح سبائی ہلکہ دو سو دیارہ آلیز جاوید بڑا ہے اور سبائی ہلکہ دو سو بارہ سے نسیم لابر کو ٹکٹ کنفرم کیا ہے اسی طرح ملتان شہر کی اجزت کی سبائی ہلکہ دو سو سولہ اس طرح بھی ٹارٹی کے اندر کافی تنازہ چل رہا تھا شاہ محمود پریشی اور جانگیز ترین گروپ کے درمیان میں تو وہاں سے بھی جو ہے ندین پریشی کے جو ہے پالٹی ٹکٹ جو ہے وہ اناؤنس کر دیا گا اسی طرح تحریک انصاف میں جو ملتان کا جو ہلکہ این ایک سو چوون ہے اور سبائی ہلکہ دو سو سولہ جو ہے اس کا جو محمد ہے وہ حسن کر دیا ہے اور پالٹی جو جو امیدوار ہے ہم کو جو ٹکٹ ہیں وہ کنفرم کر دیا جی ٹھیک ہے شکریہ آج جنید آقا کرنے کا